السلام علیکم میں ہوں سمار ابباس آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نظرین کافی عرصے آپ کے ساتھ میرا ایک رابطہ رہا ویلاغز کس رہیے میرے پاس جو ایکسکلوسیو انفرمیشن آتی ہے اہم ترین معاملات پر وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں بیٹ میں گیپ آ گیا چند نا گزیر وجوہات کی بنا پر لیکن اب انشاءاللہ خبریں ایسی امپورٹنٹ ہیں اتنی اہم خبریں تھیں کہ جو مجھے روک یعنی میں خود کو روک نہیں سکا آپ کے ساتھ دوبارہ اپنا رابطہ بحال کرنے سے بڑی امپورٹنٹ اور بڑی انٹرسٹنگ خبریں اس وقت آ رہی ہیں جو اس وقت ملک کے اندر حالات بنے ہوئے ہیں پٹیکرلی خان صاحب نے تحریک چلانی حکومت کے خلاف تحریک کا مقصد کیا ہے ہونے کیا جا رہا ہے بہت سی چیزیں جڑی ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ خبر میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ پی ٹی ای کا جو پلان ہے لانگ مارچ کیسے ہوگا اس میں کس تحریک انصاف کے لیڈر کو کیا ذمہ داری اسائن کی گئی ہے یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ جو پلان ہے لانگ مارچ کا اس میں یہ پورا لمبہ چوڑا پلان ہے کہ کس طرح سے حکومت کو گھٹنوں پر لانا ہے اپنے مطالبات منوانے ہیں مطالبہ سب سے بڑا تو آبویسلی نئے انتخابات کا ہے اور دوسرا جو سب سے امپورٹن کام ہے اس لانگ مارچ کا جو ایک اور سب سے امپورٹن جو ٹائمنگ ہے وہ ٹائمنگ یہ بتاتی ہے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ الیکشن سے بھی زیادہ موجودہ حکومت کو آرمی چیف کے تقرر سے اپنی مرضی کے آرمی چیف کے تقرر سے روکنا ایک بڑا حدف ہے ناظرین ہو یہ رائے کہ جس طرح سے پی ڈی ایم کی جو موومنٹ تھی امران حان کو ہٹائے جانے کا جو اصل مقصد تھا یہ سائفر سائفر سب چیزیں جو ہیں نا یہ میری نظر میں غیر اہم ہیں اصل جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ امران حان کو ان کی مرضی کے آرمی چیف کے تقرر سے روکنا پی ڈی ایم کا سب سے بڑا مقصد تھا سب سے بڑا حدف تھا اس بات کا اظہار میں ایک سال پہلے بھی کر چکا ہوں پچھلے سال دسمبر میں امران حان کو ہر صورت میں نومبر سے پہلے پہلے گھر بیجے گی چونکہ امران حان تا کہ اپنی مرضی کے آرمی چیف کا تقرر نہ کر سکے ظاہر ہے امران حان صاحب کے بارے میں بڑی ایک عام رائے اور یہ تاثر تھا کہ وہ جنرل فیض عمید صاحب کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں پوزیشن کو یہ خط چاہتے ہیں کہ اگر فیض عمید صاحب آرمی چیف بن جاتے ہیں تو ان کے لیے سیاست کے لیے ان کی سیاست جو ہے وہ شاید ان کے لیے سیاست کرنا مشکل ہو جائے ان کی سیاست ختم ہو جائے گی تو ان کے لیے سیاست میں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں رہے گی خان صاحب کو فیور کریں گے فیض عمید صاحب ان کو جیلو میں ڈال دیا جائے گا جس کا اظہار غرم دستغیر خان صاحب جو ہیں وہ ایک انٹرویو کے اندر کر چکے ہیں تو یہ تو پلان تھا امران حان کو ہٹانے کی اثر وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ فیض عمید کو آرمی چیف لگانے سے روکنا یہ بات کسی سے ڈھکی شپید یہ بڑی اوپن سی بات ہے لیکن انفرمیشن پر میں اب آپ کو لے کے آتا ہوں اب معاملہ کیا ہے اب جو خان صاحب تحریک چلا رہے ہیں حقیقی آزادی کی تحریک اسے کہتے ہیں حقیقی آزادی کا مارچ بھی انہوں نے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کی بات کرتے ہیں لیکن میری جو معلومات ہیں اس میں یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی حقیقی آزادی یا کوئی انقلاب نہیں ہے بلکہ موجودہ حکومت کو اپنی مرضی کے آرمی چیف کے تقرر سے روکنا اس کا سب سے بڑا مقصد ہے وہی مقصد کہ جس کے تحت امران دھان کو ہٹایا گیا تھا اب معاملہ یہ ہے ناظرین کے موجودہ حکومت جنرل آسیم منیر صاحب کو آرمی چیف لگانے کے حوالے سے ایک اس میں میں کہوں گا ایک فیور اول رائے رکھتی ہے حالانکہ جو سینئورٹی لسٹ ہے آرمی کے اندر اس میں ٹاپ پہ تو جنرل آسیم منیر صاحب آتے ہیں لیکن وہ باجوہ صاحب سے ایک دن پہلے ریٹائر ہو رہے ہوں گے یہ بڑی انٹرسنگ چیز ہے باجوہ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اٹھائیس کو آسیم منیر صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں ستائیس نومبر کو اور جو جوائنٹ چیف ہیں وہ چھبیس نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں تو ویسے اگر بلکل چیزیں سموتی جائیں تو پھر ان کا چیئرمنٹ جوہنٹ چیف صاحب ستاف کمیٹی بننا ان کا بنتا ہے لیکن میاں نواز شریف صاحب کو یہ لگتا ہے یہ ان کی کیلکولیشن ہے کوئی ایسا پلان آسیم منیر صاحب کا میرے حیال میں نہیں ہے میری انفرمیشن کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو آکے کوئی کورنر کریں یا ویکٹمائز کریں آکے لیکن یہ ایک ہسٹری ان کی اچھی نہیں رہی خان صاحب کے ساتھ کہ جب وہ ڈی جی آئے سائے تھے یہ بڑی کلیر رپورٹس ہیں کسی نے سنی بھی ہیں دیکھی بھی ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو جو ہے ایڈوائز کیا تھا جا کے انفارم کیا تھا ٹپ آف کیا تھا فرا خان کے معاملات پہ کہ وہ لوگوں سے رابطے کر رہی ہیں جو بھی کمیشنز ویرہ مانگے جا رہے ہیں یہ بڑی چیزیں بڑی کھل کے ڈسکاس ہوتی ہیں حدگا پہ کسی سے ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں تو رپورٹڈلی اس پہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ناراض ہوئے جو فرسٹ لیڈی تھی بوشرا بیگم صاحبہ انہوں نے خان صاحب کو یہ کہا کہ یہ بندہ ڈی جی آئی سائی نہیں رہنا چاہی ہے جو ہماری شکایتیں لگاتا آکے تو اس کے بعد پھر انہیں ہٹا دیا گیا تھا آٹھوے مہینے ڈی جی آئی سائی کو عوضے سے ہٹانا ایک غیر معمولی چیز تھی جس پہ عاصم منیر صاحب کو عمران خان صاحب پر ایک گرچ تھا تو اب وہ بڑی ایک مشہور ایک کہاوت ہے روایت ہے کہ دشمن کا دشمن دوست تو میاں صاحب کو لگتا ہے کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ کوئی خان صاحب سے انتقام لیں گے آکے حالانکہ آرمی میں ایسا نہیں ہوتا جب آپ آرمی شیف بن جاتے تو بازی کی چیزوں کو بھلا کر وہ اپنے ادارے کی سینکٹیٹی کو دیکھا جاتا ہے ملک کو دیکھا جاتا ہے ملکی مفادات کو دیکھا جاتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے ورسٹ جو کوئی آپ کے خلاف کوئی کرٹک ہو اینمی ہو اس سے جا کے ہاتھ بھی ملانا پڑتا ہے تو اب ناظرین ہانت صاحب کو یہ لگتا ہے کہ عاصم منیر صاحب اگر بھن گئے آرمی شیف تو انہوں نے ایسی تیسی پھیر دینی ہے ان کی جو فیض امید صاحب کے بارے میں نون لی کے کلکولیشن تھی حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا تھا میں بڑے دعوے سے بڑے وسوق سے کہتا ہوں کہ اگر خان صاحب فیض امید صاحب کو آرمی شیف لگا بھی دیتے تو جو خدشات تھے نون لی کے وہ سارے کے سارے غلط ہیں ان کی ترجیحات مکمل طور پر کچھ اور ہوتی ہیں بڑے اچھے آفیسر تھے وہ آفیسر تھے کیا وہ ہیں یعنی کہ کینڈیڈیٹ بڑے اچھے تھے وہ آرمی شیف کے لیے اور بڑے زبردست آفیسر وہ ہیں بھی ان کا کہریت جو ہے وہ بڑا شاندار ہے بطور آرمی آفیسر لیکن اب معاملہ چونکہ زیرہ کانٹروورشل ہو گیا اس پہ بھی میں اگلے ویلاغ میں آپ کے ساتھ بڑی ہی انٹرسنگ معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آرمی شیف کے تقرر کے والے سے کیا اہم اپٹیٹس ہونے والی ہیں لیکن جو لانگ مارچ کا معاملہ ہے پہلے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ لانگ مارچ میں کے حوالے سے ناظرین میرے پاس خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ شہواز شریف صاحب کی حکومت کو جلد گھر بھیجنے کے لیے لانگ مارچ جو ہے وہ پلان ہو چکا ہے بڑی لمبی چوڑی پلاننگ ہے اور اس میں میری اسیسمنٹ تو کچھ ہو رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ آخر پر جا کے شیئر کروں گا لیکن لانگ مارچ کا پلان یہ بنائے پی ٹی آئی کے جو کلوز ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پلان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ٹاسک دے دیئے گیا آج کل خان سے اپنا حلف لیتے ہیں ہر جگہ جا کے کرکنان سے حلف لیتے ہیں حالانکہ یہ کمزوری ہوتی ہے اپنے ہی کرکنان جو آپ کو بہت اپنا سب کچھ مانتے ہیں ان سے جا کے حلف ففاداری لینا میرے حال سے یہ آپ اپنی کمزوری دکھا رہے ہوتے ہیں آپ کو ان پر ٹرسٹ ہونا چاہیے ان پر یقین ہونا چاہیے چونکہ وہ آپ کی لیڈرشپ پر ٹرسٹ اور بلیو کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کچھ پچیس میں والے واقعات کو دیکھ کے پھر خان صاحب زیادہ اس طرح موتات ہیں اب نظری پلان یہ کیا گیا ہے کہ ہر لیڈر سے اس کے جو حلقے کے اندر اس کے ذلے کے اندر جتنے بھی نیچے تنظیمی لیول پر جو لوگ ہیں ان کی پوری پوری ڈیٹیلز و تفصیلات مانگی جا رہی ہیں لسٹیں مانگی جا رہی ہیں اب پلان یہ ہے کہ سب سے پہلا جو ہوگا پڑاؤ امپورٹنٹ ٹرین وہ ہوگا مری کی سائیڈ سے آکے جو پھلگران کا ٹول پلازہ ہے ٹول پلازے کے دوسری چیزی پھلگران کا جو ٹول پلازہ ہے مری ایکسپریس وے پہ اس ٹول پلازے کے اندر والی طرف آئیں تو اسلامباد آگے جائیں تو مری ہے اب مری چونکہ پنجاب کی حدود میں آتا ہے تو پھلگران ٹول پلازہ کی دوسری طرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں لیڈران ہیں وہ آکے وہاں پہ بیٹھ جائیں گے اب جب وہ وہاں پہ آکے بیٹھیں گے تو ظاہرہ وہ پنجاب کی طرف بیٹھے ہوں کہ گورنمنٹ نے کچھ کیا نہیں سکے گی ایک وہاں پہ دھرنا یعنی کہ روڈ بند کر کے وہاں پہ لوگ پلان یہ ہے کہ کوئی دس بارہ ہزار بیس ہزار لوگ آکے دس سے بیس ہزار کے درمیان لوگ آکے وہاں پہ بیٹھ جائیں دوسرا جو ہوگا پڑھاؤ وہ سنگچانی ٹول پلازہ جو ہے جو کہ پشاور جیٹی روڈ پر آتا ہے سنگچانی ٹول پلازہ یہ ترنول سے آگے جا کے آتا ہے تو سنگچانی ٹول پلازہ کے دوسری طرف غلام سرور خان جو کیامنے ہیں پاکستان تیریک انصاف کے وہ وہاں ایک دس سے بیس ہزار بندوں کو لے کے وہاں وہاں آکے بیٹھ جائیں گے پھر آگے آپ جائیں اسی پہ پیچھے آپ پشاور کی طرف جائیں تو پیچھے پرویز ہٹک اسد کیسر مراد سعید موجودہ جو سی ایم کیپی ہیں نمود خان ان کا ایک کافلہ پیچھے موجود ہوگا پھر جو سی ایم جی بی ہیں ان کا کافلہ بھی ادھر سے ہی آئے گا اسی راستے سے آئے گا وہاں پہ موجود ہوں گے پیچھے رینفورسمنٹ کے لیے اٹک کی طرف آپ جائیں تو وہاں تائر صادق صاحب بیٹھے ہوں گے وہاں پہ مزید آگے جائیں تو ڈی ای ہان کی طرف علی امین گھنڈا پور اپنے بندے لے کے بیٹھ جائیں گے وہاں پہ تو یہ سڑکیں ساری بند ہو جائیں گی چوک کر دی جائیں گی ملک کی ساری پھر سب سے بڑا جو امپورٹنٹ ترین جو فیصلہ کن جو ہوگا جو سب سے امپورٹنٹ جو بار ہوگا اس کے لیے پلان یہ کیا گیا ہے جو اسلام آباد میں داخلے کے لیے سب سے بڑی جو جلگار ہوگی وہ یہ پلان بنایا گیا ہے کہ فیضاباد جو انٹرچینج ہے فیضاباد کے بالکل ساتھ آگے مری روڈ پر ہی نواز شریف پارک واقع ہے ایک کلومیٹر کے اندر ہے فیضاباد سے یہ پنڈی کے اندر ہے چونکہ پنجاب کی عدود میں ہے تو وہاں حکومت کسی کو روک نہیں سکے کہ گیدر ہونے سے وفاقی حکومت تو اس میں پلان یہ ہے کہ نواز پنجاب سینٹرل پنجاب اور جنوبی پنجاب یہاں سے لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ بندہ آ کے عمران ہان کی کال پہ ایم این ایز جو ہیں پنجاب سے ایم پی ایز ہیں دیگر جو پارٹی و دیدار ہیں وہ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ بندے کو لاکھے نواز شریف پارک میں بیٹھ جائے گی نواز شریف پارک میں وہاں پہ ایک جلسے کی ایک دھرنے کی صورتحال وہاں پہ شروع ہو جائے گی کیفیت مری روڑ بند ہو جائے گی اب ہوگا یہ کہ پھر جب یہ سارے گیدر ہو جائیں گے تو پھر ان سب کے پاس کرینز ہوں گی تمام تر ان کے پاس جتنی بھی ضروری اشیاء ہیں کرینز اور جو بھی چیزیں انہیں چاہیے ہوں گی اس سے لیس ہوں گے آنسو گیس کے شیلز سے نمٹنے کے لیے جو ابھی حکمت ایملی اپنانی ہے ماسک ہو گئے باقی چیزیں ہو گئیں وہ سب لے کے یہ موجود ہوں گے ایکوپٹ ہوں گے جب عمران خان کی فائنل کال جو ہوگی اس کا انتظار کیا جائے گا اور جس لیے عمران خان فائنل کال دیں گے یہ تمام لوگ جو پھلگران ٹور پلازہ بیٹھے ہیں مری والے وہ اٹیک کریں گے ٹور پلازہ پہ کنٹینرز ہٹا کے یہ آگے بڑھنا شروع کر دیں گے اسلام آباد کی طرف مری روڈ پہ جو نواز شریف پارک کے اندر لاکھ ڈیڑھ لاکھ بندہ بیٹھا ہوگا وہ فیض آباد سے اندر انٹر ہونے کے لیے یلگار کر دے گا ادر سے اٹک والی طرف سے یہ پھر اپنا سنگزانی ٹور پلازہ کے اندر سے چاروں طرف سے یلگار ہوگی اسلام آباد کی اوپر آگے پلان کیا ہے ریڈ زون میں جانا ہے یا نہیں جانا چونکہ ریڈ زون کی سیکیورٹی حکومت نے انتہائی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاک فوج کے حوالے کر دی ہے جو بیلنگز ہیں وہ سیکیور ہوں گی اسلام آباد کی جو اہم بیلنگز ہیں شہرہ دستور پر ریڈ زون کے اندر لیکن باہر کا جو منظر ہوگا اسلام آباد کا وہ بڑا ہی خوفناک ہوگا اگر یہ لوگ اسلام آباد میں انٹر نہیں بھی ہوتے صرف باہر آکے بیٹھ جاتے ہیں تو عملاً اسلام آباد آپ کا مکمل طور پر مفلوج ہو جائے گا حکومت وفاقی حکومت کا پلان جی ہے جو اس نے کنٹیجنسی پلان ابھی تک بنایا ہے وہ یہ ہے کہ کنٹینرز اسلام آباد کی تمام بڑی شہراؤں پر داخلی راستوں پر رکھ دئے گئے ہیں انہیں کے لیئرز میں پہلے ایک انٹرنل لیئر ہے پھر باہر والی پھر اس سے باہر والی تو بلکل اسلام آباد کی انٹری پوائنٹ سے لے کے اندر تک جو ہے ریڈ زون تک کنٹینرز ہی کنٹینرز سرکوں کے کناروں پہ سائیڈوں پہ رکھے گئے ہیں ابھی بند نہیں کیے گئے راستے پھر پلان جائے کہ اسلام آباد میں جو سرکاری اسپتار ہیں انہیں ہائی الٹ پر رہنے کا کہا گیا ہے جو اگر یہ لانگ مارٹ جو اسلام آباد کے اندر کے بارڈر پر پہنچے گا داخل ہونے کی کوشش جو ہی کرے گا تو پھر اسلام آباد کے مکمل طور پر بند ہو جائے گا نہ کوئی اسلام آباد کے اندر آ سکے گا نہ کوئی باہر جا سکے گا کیپٹل آپ کا جو ہے وہ اگر بلکل مفروض ہو جائے گا مکمل طور پر اس کا محاصرہ ہو جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی امبیرسنگ سیچویشن ہماری حکومت کے لیے پاکستان کے لیے بن جائے گی تو پھر شایئے یہ پلانر پی ٹی آئی کا یہ سوچ ہے کہ حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی لیکن اگین میں یہ بات واضح کرتا جلو حکومت کو یہ لگتا ہے کہ بارہ سے سترہ اکتوبر کے دوران یہ لانگ مارچ ہو جائے گا پاکستان تحریک انصاب کا شروع ہو جائے گا اسی تناظر میں انہوں نے الیکشن کے التواقی بھی درحاس کی الیکشن کمیشن کو تو اگلے دو تین روز کے اندر اناؤسمنٹ امران حان کی طرف سے فائنل آ جائے گی اور یہ معاملہ جو ہے وہ نومبر کی تقرری کے ساتھ جڑا ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بڑی انٹرسنگ انفرمیشن دوں گا کہ نومبر کی جو تقرری ہونے جا رہی ہے اس کا پروسس آموسٹ شروع ہونے والا ہے حکومت وقت سے پہلے تقرری کرنے جا رہی ہے کس تاریخ کو یہ تقرری شروع ہوگی کیا ہونے جا رہا ہے آنے والے ایک سے دو ہفتے کے دوران بہت ہی انٹرسنگ اور بہت ہی چشم کشاق قسم کے انکشافات ہیں جو میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ فیل وقت سمر آباد کو جاز دیجئے اللہ نکے بعد